موسیم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی دوسری طرف فواد چودی صاحب نے بھی آج ایک اور دعا دار قسم کی پریس کانفرنس کی اس پر بھی بات کریں گے جو انہوں نے گفتگو کی اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ پہلے مسئلہ چھوڑ کر گئے ہیں جو عربوں روپے کا نقصان ہے وغیرہ وغیرہ اس کو بھی نکالنا ضروری ہے سو ان چیزوں پر بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اس احتجاج کا حصہ بننا مناسب نہیں سمجھا ظاہرہ ایک پلٹیکل پارٹی ہے جو ایک جوائنٹ آپوزیشن کی بات کی گئی تھی اور خبریں یہ ہیں کہ شاید عوامی نیشنل پارٹی این پی بھی اس احتجاج کا حصہ نہیں بنی کل مولانا فضل امان صاحب نے زرداری صاحب سے ملاقات بھی کی تھی زرداری صاحب کے اپنے ریزرویشنز ہیں ان کا خیال ہے کہ ان پر جو مقدمات تھے وہ مقدمات مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا تھے اس لیے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اب آئی ایم ایف کے پاس گئے ڈالر بڑھ گیا میشت اس حد تک خراب حالات میں ہیں اس کا ذمہ دار کون اور یہ ذمہ داری فکس کیسے کریں اور اس حالات کو فکس کرنے کے لیے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک بعد مارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں تو ان سے اس پروگرام میں گفتگو کریں ویلکم بیک ناظرین خورم دستگیر صاحب آج ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی طرح سے بہت شکریہ خورم صاحب آپ کا اور ناز بلوچ صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے عمینے آپ کا بھی شکریہ خورم صاحب آج مسلم لیگ نون اعتجاج کر رہی تھی پیپلز پارٹی یا دوسری بہت سی اپوزیشن جماعتوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا آپ سے اختلاف کرتے ہیں کہ انفرادی کیسی کیسز پر اس طرح کے اعتجاج نہیں ہونے چاہیے ڈیفرنس کہاں ہیں آپ کا ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں ڈیفرنس کوئی بھی نہیں ہے ترجیحات فرق ہیں ظاہر ہے ان کے تو صدر کو نہیں گرفتار کیا گیا اور جو ایشوز ہیں وہ تو بہتر وہ پارٹییں ہی بتا سکتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں جوائن کیا ہماری تو امید یہی تھی کہ موقع بنے گا کہ جب ایک زخم خوردہ جمہوریت کا گلا بھی گھونٹنے کی کوشش ہو رہی ہے شہباز شریف کو گرفتار کر کے تو اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں ایک ضرور بار بار اعادہ کرتے ہیں کہ قوانین کا اطلاق مساوی طور پر ہونا چاہیے سنجھ لیکن ان کے بھی تو لوگ آپ نے گرفتار کیے تھے آسیم حسین ڈاکٹر آسین تو یہی بات ہے ابھی کل مولانا صاحب ملنے گئے زرداری صاحب سے انہوں کو کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ مل کے اعتجاج کرے انہوں نے کہا میرے پر سارے کیسز بنانے والی مسلم لیگ میں ان کی حکومت ہے نہیں لیکن ہمارا مقصد تو اس وقت اگر ہم نے ایک دوسرے کی ہسٹری تو بڑی تلخ ہے سب اٹھ یہ تو ہسٹری پچھلے دو تھی سال کی بتا رہا ہوں مطلب آر یو سینگ کہ اگر پیپلز پارٹی کے کیس بنے وہ ٹھیک ہے ہمارے کیس بنے تو وہ غلط نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کیس تو بنے ہوئے سب کے بنے ہوئے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں جو ہیں جو کہ آسیم حسین کی بھی ہوئیں اور پھر شاہ جیل میون کی بھی ہوئیں وہ درست اقدام نہیں تھا جب تک ان کے اوپر کوئی ریفرنسز فائل نہ ہو جاتے تاکہ نیب کے قوانین کے جو فرق حصہ ہے وہ تو انکوائری کے دوران ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آج کی حکومت کے بہت سارے لوگوں آئی اگری ویسے انکوائری کے دوران پارٹی کے صدر کو گرفتار کرنا اور ایک ایسے کیس میں جس میں ابھی کٹن وہ سیدھا سیدھا کیس نہیں ہے ابھی تو شارج شیٹ نہیں فریم ہوئی ابھی ریفرنس نہیں لکھا گیا اور اگر انکوائری کے دوران گرفتار کرنا ہے ہمیں بار بار سیکشن 24 پھڑ کے سنایا گیا تو پھر اس کا اطلاق تو عمران غان صاحب پہ بھی ہو رہا ہے انکوائری کے لئے بلایا گیا ان سے سوال پوچھے گئے کی سوال تھے انہیں پانچ کے جواب دیئے باقی کے جواب دینے سے انکار کر دی دیکھیں نا جی اس طرح کی تفصیلات تو پھر یہ تو نیپ کا کام ہے نا جی آخر وہ سمجھتے ہیں کہ جواب نہیں آیا تو کیا ضروری انہوں نے کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم شہباز شریف کو کوئی کوئی کوئرزن کے ذریعی یا ٹورچر کے ذریعی جواب لے لیں گے باقی سوالہ سوالوں کے اس سٹیج کے اوپر گرفتاری کی وجہ اس لیے سمجھنی آتی کہ بہت کم اس کا استعمال کیا گیا ہے عام طور پر جب گرفتار ہوئے ہیں لوگ وہ ریفرنسز فائل ہونے کے بعد گرفتار ہوئے ہیں یا جو اصل گرفتاری کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ریکووری کرنی ہو تو پھر گرفتار کیا جاتا ہے بہرحال پیوز پارٹیز ہیں ہماری ابھی بھی یہ امید ہے کہ وہ کیونکہ صرف لیڈر آف ڈی آپوزیشن کا گرفتار کرنا جو ہے وہ ضرور جمہوریت کے لیے ایک گھنٹی خطرے کی گھنٹی ہے آج شہباز صاحب ہے کار کوئی اور بھی ہوگا کوئی بھی ہو سکتا نہیں کوئی بھی ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے اس حد تک اگری کرتا کہ بغیر کسی وجہ اس طرح کی ایکسٹریم میجرز لینے سے پہلے یہ ہفتو بی ڈبلی شور کے ہم کیا کرنے جارے ہیں تلخی پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت کے آغاز میں دس دفعہ بلائیں اور ابھی تک جتنی دفعہ بلائیا ہے وہ گئے ہیں وہ کئی کئی گھنٹے انہوں نے آ جا کے لیے آپ جواب نہیں دیتے ہیں ہاں سرم ساری رون آئیے ہے وہ جواب نہیں دیتے ہیں یہ بات ہے کہ نیب کے جو ہم درونی معاملات ہیں اس کے جواب بھی ہم نے دینے ہیں وہ ان کی انویسٹیگیشن ہے اور صرف ایک شخص انویسٹیگیشن نہیں کرنی انہوں نے اسی کیس میں آپ کو بتایا آٹھ آٹھ مینے سے لوگ پکڑے ہوں اور وہ ایک تو اپروور بن رہے نہیں تو بن جائے بات تو یہ اہا چیما نے ایک بات کہی ہے فواد حسن فواد نے یہ بات کہی جب اٹھایا گیا انہوں نے کہا جی ان کے آرڈر پہ ہوتا رہا ہے سارا اب دیکھیں پرابلم یہ ہے مجھے اس کی ایویڈنس نہیں معلوم کی چلیں لیٹس لیو اٹس آئی یہ تو فیکٹ ہے کہ لطیف سن سے ایک پروجیکٹ لے کر ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا جس کے مالک ساد رفیق صاحب ہے مبینا طور پر اور پانچ سال یہ پتا تو چلا ہوگا کہ اس میں ساد رفیق صاحب ہے کون فیپٹ آف انٹرسٹ ہے تو لے آتے نہ سامنے مبینا کے اوپر گرفتاریاں کرنا یہ درست نہیں ہے پیراغون کا مالک آپ کو پتا نہ کون ہے مجھے نہیں معلوم آپ بتا دیں کون ہے مبینا طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ساد رفیق صاحب میری اس طرح دیکھیں نیب کو اول تو وہ فیکٹ شیٹ بھی نہیں نکالنی چاہیی تھی جب تک ان کی ریفرنس فائل نہیں ہوا یہ تو صرف دیکھیں نا ایک میڈیا کی کنزمشن کے لیے انہوں نے وہ فیکٹ شیٹ بھی نکالنی ایک اور بھی پرابلم ہے نا خورم صاحب مسئلہ یہ وہ کچھ کہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے وہ کچھ نہ کہیں تو سائلنس میں آپ کی بندوقیں ساری نیب کی طرف ہو جاتی ہیں وہ کیا کریں کیونکہ میرا بھی پہلے دن یہ تھا میرا حرمت یہ تھا کہ اگر یہ ساتھ ساتھ بریف کرتے رہتے تو اٹلیسٹ ایوریون اگر یہی تھا کہ انویسٹیگیشن جاری رکھتے اگر وہ سمجھتے کہ شباز صاحب ان کے بلانے پر نہیں آئے اور جواب نہیں دیئے تو جواب نہیں دیئے تو ان کی انویسٹیگیشن ہمیں انٹرنل انویسٹیگیشن ہمیں اور آپ کو کیسے پہلے چل گیا کہ کس طرح انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو نیب کو اصل میں تو سوال یہی ہے ان کا کہ جس طرح انہوں نے نواز شریف کے کیس میں ایک اجلت میں بغیر ثبوتوں کے ایک ریفرنس فائل کر دیا پھر ان کو بغتنا پڑا اسلامباد ہائی گوٹ میں اپنی تیاری پوری کر کے نیب کو اپنے کام سے کوئی نہیں روک رہا اور خاص طور پر جب نیب کے چیئرمن جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی یاترہ بھی کر لی تھی حکومت بنتے ہی اور اب نیب کے جو امائدین ہیں وہ عدالتی وقت کے بعد عدالتوں کے بھی دورے فرما رہے ہیں تو پھر معاملات سیدھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میری اس طرح یہی ہوگی کہ شہباز شریف کی گرفتار رسٹرینٹ تھوڑا ساتھ جب رسٹرینٹ این ایکوال اپلیکیشن اف لاؤ اگر حکومتی امائدین جن کے اوپر انکوائریاں چل رہے ہیں پھر ان کو بھی گرفتار کریں یہ کہنا کہ یہ صرف شباز شریف ہم نے غلطی کی ہے پیپلز پارٹی کیوں نہیں حصہ بند رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف this is a bitter reality کہ گزشتہ حکومت میں جس طرح آپ نے خود ابھی بتایا ڈاکٹر آسم کیس ہو یا جتنے مختلف معاملات ہوں تو پیپلز پارٹی ہر دور میں اور یہ ابھی سے نہیں یہ موترمہ بنظیر بھٹو شہید کے دور سے ہم کہتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ جو پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں اور جو وچ ہنٹنگ ہوتی ہے اس کا نقصان جمہوریت کو ہی ہوتا ہے یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیس کی ڈیفنیشن بھی مجھے بتایا لیکن دیکھیں جو پاور جو سیاستدان کے خلاف بنے وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ جو کسی اپنے مخالفین جماعت کے خلاف اور اپوزیشن کے خلاف جب کیسز بنائے جاتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ غور کریں تو فر ایکزامل فر ایکزامل فر ایکزامل اکاؤنٹ سے ڈھائی ارب نکل آئے اور اس کا لنک کسی پولٹیکل پارٹی کے سربراہ کی طرف جا رہا ہو تو یہ اس کے پر کیس نہیں بننا چاہیے بلکل تحقیقات بلکل ہونا چاہیے فلو دوالے کے اکاؤنٹ میں جہاں سے پیسہ آیا بلکل تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آیا رلی کا اکاؤنٹ اسی سے لنک ہو جائے اس کے پانچ لاکھ ڈالر پکڑے جائیں لیکن اس کو پرٹیکلی موٹیویٹیڈ ہونا نہیں ہونا بلکل بلکل کیسز کریں بلکل کیسز کریں کاشیف لیکن پلیز دینڈ ڈونٹ فگیٹ ایو بی آئی سکینڈل پھر آپ جو نندیپور میں ریفرنسز ہوئے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی پھر اسی طریقے سے کاروائی پھر کے پی کے اعتصاب نے جو پچاسی کروڑ روپے لگا کے دس لاکھ روپے ریکاور کی ہے ان کے اوپر بھی پھر کے پی کے میں جو ایک بی آٹی روڈ بن رہی ہے اس کے اوپر جو میٹرو پہ سکیم ہو گیا اتنا بڑا عربوں روپے سے اوپر لاغت جا رہی ہے میں نے اس ارگومنٹ سے ایک اختلاف ہے اختلاف یہ ہے کہ اس چیز کا کہ آپ اپنا جواب دیں اس کا جواب یہ نہیں ہوتا میرے اکیلے سے نہیں پہلے اس سے لو وہ دیوار مووی کا میتاب کا ڈیالوگ ہو گیا پہلے اس کے دستخط لے کر آؤ جس نے میرے ہاتھ پر یہ لکھا پیپلز پارٹی نے تو بارہ بارہ سال جیلے بھی کاٹی ہیں تشدد بھی برداشت کی ہیں اور جن لوگوں نے ٹورچر کیا وہی نئی کیسز کے اوپر تحقیقاتی تائنات ہو گئے ہیں افسر تو اس قسم کی چیزیں پیپلز پارٹی نے بہت سامنا کیا ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس وقت کون چھپ رہا ہے ہم تو ملکہ در رہے ہیں ہم نے سامنا کیا ہر دور میں ہم نے کیا ہے لیکن ہماری ڈیماند یہ ہے کہ جو حکومتی کابینہ میں لوگ بیٹھیں نیپ زدہ لوگ ذرا ان کو وزارتے دینے کے بجائے ان سے وہ پیسہ ریکاور کراتے جو کسی نے لون رائٹ آف کر دیا کسی نے توانا پاکستان کے پیسے کھا لیے ادھر بھی تھوڑا سا ہاتھ ڈالیں سب کو کسی کو نہیں چھوڑنا میرا خیال ہے اکراس دا بورڈ ہوگا تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا لیکن اکاونٹو بیلٹی کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کیا جواب کہ جی میرے سے پوچھنے پہلے اس کا دستخت لے کر آنے یہ تو نہیں آرگومن لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے والوں کو کہنے کہ جو یہاں پہ آ گیا وہ ڈرائیکلین ایریل سے دھل کے ساف ہو گیا وہ سرف ایکسل سے دھل گیا باقی ہوگی یا اکاونٹو بیلٹی ہوگی تو پھر تو فرق ہے کانون ایکوال ہوگا ہے اور سو آپ اس لیے ان کے ساتھ نہیں کھڑے اور آپ اس لیے نہیں کھڑے کیونکہ یہ کیسی انہوں نے بنائے تھے نہیں ہم تو دیکھیں پارلیمنٹ میں جہاں تک بات ہوگی یا آج نہیں گئے کیونکہ انہوں نے آپ کے خلاف کیسیز بنائے نہیں بات یہ ہے کہ آج ان کا ایک پرسنل دیفنیٹلی ایکشو ہے لیڈر آف اپوزیشن کا جو معاملہ ہے اس کے پر ان کی پولٹیکل پارٹی کا اپنا روئیہ اپنا طریقہ ایک ہے اختیار رکھتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کا that's the way they decided to protest but ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر حکومت اپنی صحیح سمت اپنی سمت کو درست کرنے کے بجائے جو معاشی بمباری آپ نے کر دیا عوام کے اوپر جو مہنگائی کا ملبا گرہ دیا ایک دن میں نو سو ارب کا نقصان آپ نے دے دیا آپ آئی ایم ایف کے پاس کہتے تھے نہیں جائیں گے آپ چلے گے آپ نے گیس پڑھا دی آپ نے سی این جی بڑھا دی آپ نے دلیٹو پر ڈائریکٹ اس وقت تو حسد عمر صاحب بڑے ایک اگنی کے ساتھ ایک پین کے ساتھ ایک دکھ کے ساتھ ایک دکھ کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے عوام پہ سی این جی ایک روپے بڑھ دی اپنی اپنی بیانات کا ہوسٹیس تو پی ٹی ہے شبیلی صاحب ہی آگے میں آپ نے پاکستان ہے آپ نے پاکستان ہے آپ نے پاکستان ہے نہیں اور آپ نے پاکستان ہے آپ کہتے تھے مر جاؤں گا خوکوشی کر لوں گا نہیں جاؤں گا دیکھیں بلکل دیکھیں آپ اس کو کانٹیکس میں دیکھیں نا یو سی پرابلم یہ ہے کہ جب باتوں کو بڑے نیرو اس میں نیرو مائنڈنس سے دیکھا جاتے تو پھر آپ کو ظاہر ہے آپ حولیسٹیکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ بات کی گئی تھی کہ ہم لونز نہیں لیں گے ہم کرزے نہیں لیں گے ہماری اس سے مراد یہی تھی کہ اس حکومت میں اور پچھلی حکومت میں پیپلز پارٹی کہ دوہزار چھے سے لے کر دوہزار آٹھ سے لے کر اور اب تک انہوں نے ملک پہ جو کرزے کے پہاڑ جمع کر دیئے جو انہوں نے مس مینجمنٹ کی جو کرپشن کا بازار گرم کیے اس میں جس میں کہ مطلب ہے کہ آپ نے ایک کھلا جیسے کہ کوئی دشمن کی یہ الغار نہیں کر دیتی جیسے کہ کوئی باہر کے لوگ آ جاتے ہیں آپ بیان تو نہیں دے نا ہم بیان نہیں دے رہے ہیں ابے نہیں یہ شروع ہے پہلے ان سے کہتے تھے آپ حکومت ہے کچھ کریں آپ تو آپ حکومت ہے جو دل کرتا کریں اگریڈ جب ہم کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں نا یہ جو باہر آپ دکھا رہے ہیں یہ آپ نے کیا ہے یہ آپ نے کیا ہے ہم نے فیسلیٹ نہیں نہیں ایک سیکنڈ ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہم نیب کو کھلا جس طرح مجھے آپ یاد ہے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ نیب حکومت کے انڈر نہیں ہوتی اور نہ ہونا چاہیے ان کے زمانے میں نہ پولیس ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے نہ بیروکرسی کو آرڈر پولیٹیشن کی طرف سے جانا چاہیے نہ ہونا چاہیے میری بات سنے جہاں تک بیروکرسی کا تعلق ہے بیروکرسی ہو یا کوئی بھی ہو جب لیگل آرڈرز دیے جائیں ان کو فالو کرنا جو قانون کے مطابق آئین کے مطابق نہیں دیکھیں آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے نہیں کیا اس نے دوسرا آپ کہتے ہیں کہ موڈل ٹاؤن کے لوگوں کو فارق کریں نوکری سے پولیس والوں کو جب تک ادارتی فیصلہ نہیں آتا وہ کیسے فارق کرے گا دیکھیں یہ بات یہ ہے سر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کھڑے ہو کے کہیں شبلی فراز کو فارق کر دو کیوں ہمارا خیال ہے یہ چور ہے سر کو پہلے کوئی ثابت کرنا پڑتا ہے دیکھیں مجھے اگر پروسس آف لاغ کی بات کرتے ہیں آپ یعنی آٹھ سال یا کتنے سال ہو گئے ہیں اس کریسس کو ہوئے ہوئے ہیں ابھی تک انویسیگیشن پولیس نے انٹرنلی کیا ہے کروائیں نا سر نہیں کروائیں یہ تو حکوم ابھی یاد دیکھو آپ لوگ ہم سے ایکسپیک کر رہے ہو پہلے اوہر میں آپ آٹھ بکٹیں آپ ہم سے ایکسپیک کر رہے ہو یہی کر رہے ہو نہیں 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 مطلب ہے کہ یہ یہ تو اس نہ تو نہیں سر لیٹ می پوٹ میں آرگومنٹ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا موڈل ٹاؤن کا آرگومنٹ ٹھیک ہے اس کا انصاف ہونا چاہیے یہ زیادتی ہوئی جو موڈل ٹاؤن میں ہوئے چاہے وہ پولیس کی طرف تھی ہے اور اگر اس میں سیاستدان ملویس ہے جو کے نظر آرہا ہے بادیو نظر میں کے ملویس ہے سب کے خلاف ہونا چاہیے بلکل نظر پر کئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا افکورس there is no doubt about that there is no doubt about that کہ طریقہ کار ہونا چاہیے لیکن یہ کہنا اگر آپ نے مجھ سے اس statement کے بارے میں پوچھا نا جو فواہ چودری نے دی اسی کے بارے میں پوچھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی legal orders کوئی illegal order ہو وہ بالکل اس کو نہیں ماننا چاہیے کسی کو نہیں ماننا چاہیے لیکن جو legal orders ہوگا نہیں ہوا تو پھر رجوڑا بن جائے گی یہ بھی تو کہہ دینا کہ ہم نے اس کو transfer کرنا کیونکہ نہیں وزرائے لیکن وزرائے اطلاعات جو ہیں وفاق کے اور صوبہ کے وہ تو لگتا ہے علم نجوم کے ماہر ہے نا جی کہ ان کے کان میں کسی نے ستاروں کا علم بتا دیا کہ اتنے لوگ گرفتار ہونے لگیں ہمیں پتا ہے اتنے لوگ گرفتار مزید لوگ گرفتار ہونے ہیں دونوں وزرائے انہیں یہ بات کس نے آکے وسپر کیا یا انہوں نے کوئی ذائچہ نکالا ہے کہ یا نیب سے ان کا جو ہے ان کو کیسے معلوم ہوا یا اگر جو ہے عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ میرے پاس نیب ہوتی میری استعدائی ہے دیکھیں اگر میں نہیں کہ اتنے لوگ گرفتار ہوں گے اس نے کہا اگر میں ہوتا تو میں سب کچھ کر گھتا بات یہ ہے کہ اگر یہ میں سے باہر آئیں گے تو پھر ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو کرزہ کرزہ کر رہے ہیں کارجی ہمیں صرف کتنے چو چون دن ہوئے اب چون دن میں آلریڈی انہوں نے دو ہزار چھ سو چوہتر ارب روپے کا کرزہ جو ہے وہ لینے کے لیے یہ فیلڈ میں چلے گی دو ہزار چھ سو چوہتر ارب روپے سیون پوائنٹ وائن بلین ایڈی پی سے اور بارہ بلین ڈالرز جو ہیں یہ آئی مف سے کلیم کر رہے ہیں دو آرگومنٹس ہیں نہیں دو آرگومنٹس نہیں ہے یہ تین آرگومنٹس ہیں یعنی مزید کی بات یہ کہ اس ملک میں یعنی ایک آپ کو ملک کو لوٹے اور دوسرا پھر ایف آئی آر بھی آپ پہ درج کر رہے یہ نہیں پی ٹی آئی پہ درج کر رہے یہ نہیں اس سے زیادہ پریپوسٹرس بات ہونی سکتی ہے اس سے زیادہ مزہ کا خیز بات ہونی سکتی ہے یہ کوئی اور ملک ہوتا تو آپ نے ان کے نمائندوں کو پی ایم ایل این اور پیپلس پارٹی کے نمائندوں کو یووڈ ایف گریل دیم تھرو انٹر نہیں میں بتاتا ہوں کہ جب سوال چودری نے کہا ہے کہ ابھی اور بھی گرفتار ہوں گے اس کی میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے یہ نہیں یہ عجیب بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جلاب جب تک ہم حکومت میں نہیں تھے ہمارے پاس ایکسیس تو انفرمیشن نہیں تھا اب ہمارے پاس ایکسیس تو انفرمیشن ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم تو سمجھ رہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو جو ایگزسٹنگ ہے اس کو لوٹا ہے انہوں نے تو مستقبل کو بھی لوٹ دیا اب ہمارے سامنے میاں صاحب ہی بات کرے ہیں مجھے یاد ہے دوزاد تیرہ میں میاں صاحب کھوٹ میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا ایکسیس پیرینس ٹیم نو نو ہم نے کہا ہے ہم نے کھرزے لے لیے کرزے کیا چسی لیے لیں گے ایکن کرزوں کو میں بتاؤں کیا جو آپ نے جو بیڑا گھر کیا میں بتا دوں نا میری گزارش ہے اس کرزے کے بغیر نہ آپ چلا سکتے تھے یہ چلا سکتے تھے نہ یہ چلا سکتے ہم کس جگہ پہنچے کیوں کہ ہمیں بارہ بارہ چودہ چودہ عرب ڈالر ادھار لینا پڑے جا کے اس ملک کو چلا نہیں اس کے جوان میں دوں گا ہمیں توسی بات یہ ہے کہ ہم اس پہ اس طرح پہنچے کہ جو کرزے مسلم نگنون نے لیے ہم نے اس سے بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی بنائی سینٹ میں انہوں نے خود کہا ہم نے ان کرزوں سے تربیلہ فور مکمل کی ہم نے اس کرزے سے نیلم جیلم کمپلیٹ کی ہم نے اس کرزے سے پچیس سال پرانی لواری ٹرنل کمپلیٹ کی ہم نے اس سے کچی کنال کمپلیٹ کی ہم نے اس سے سترہ سو کلومیٹر موٹر ویز بنائی ہم نے بلوچستان میں کم از کم تیرہ سو کلومیٹر کی سڑکیں نئی بنائی ہیں پورے ملک میں انفرسٹرکچر ریز ہوا ہے اور نو سو اور ان سرین پہ نہیں آ رہے ہیں اور نو سو اس پہ بھی آ رہا ہوں نو سو ترہاسی کلومیٹر ٹرنسیشن لائنز جو ہائی ٹینشن والی اور دو ہزار کلومیٹر کی لو ٹینشن ہم نے ٹرنسیشن لائنز بچائی ہیں یہ پیسہ استعمال ہوا ہے پاکستان کی پروڈکٹف کپیسٹی میں اور جہاں تک میٹروں کی بات ہے بات یہ ہے کہ جس شہباد شریف کو جیل میں ڈال دیا اس نے نوے عرب میں تین میٹروں بنا دی ایک آسی عرب میں صرف ایک میٹروں بنا رہے ہیں بیالیس عرب سے شروع ہوئی نوے میں تین تو نہیں بنی آپ کے جی بن گئی ایک سو بیس تیس میں تین بن گئی سٹارٹیٹ کر لی سٹارٹیٹ میں لہور لہور was about 44 بلین نہیں لہور was 29 اور پنڈی وز پھر پنڈی وز 44 ایک آخر 29 میں صرف ہی کہہ رہا ہوں یہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پیسہ لگا ہے جی ہمارا پیسہ لگا ہے تو پیسہ لگتا رہا تھا پیسہ بنانے کے لئے کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہا تھا یہ بھی تو ایک بڑا آرگومنٹ ہاں جی میں وہ بھی شبیلی صاحب ادھار لے لی میں نے بچوں کو سکول میں ڈال دیا میں نے یہ کر دیا لیکن مجھے یہ بھی تو پتہ میں نے ادھار ایشو یہ ہے کہ جو کرائیسس آیا پاکستان میں اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا کہ آخری سال میں ساڑھے تیرہ فیصد پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں ابھی تک بڑھ رہی ہیں صاحب آپ کا بھنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 35 ارب ڈالر پاکستان کی 19 ارب ڈالر کم ہوئی آپ کے 24 اشاریہ 3 ارب ڈالر آج 20 ارب ڈالر ہیں پیپلز پارٹی کے وقت میں 25 اشاریہ 6 بلین ان کے دور میں میری گزارش ہے میرے نمبر اپنے ناظرین سے چیک بھی کریں پیپلز پارٹی کے ہائیس نمبر 24 اشاریہ 8 ارب پہ گیا تھا اس سے اگلے سال 25 اشاریہ 6 2014 میں 25 اشاریہ 1 پہ ہم لے کے گئے میں ایک بات کروں آپ ان پر تنقید کریں اصل ذمہ داری آپ کی ہے میں آپ کو پہلے تو ایک بات یہ بتا دوں کہ ہمیں جس دور میں حکومت ملی ان حالات میں ایک ملک حالت ایک دہشتگردی کی لپیٹ میں تھا انٹرنیشنلی جو تیل کی قیمت 147 ڈالر پر بیرل تھا اس وقت بھی ہم نے الیکٹرسیٹی لوگوں کو سبسیڈائز ریٹ میں پروائیڈ کی یہ ہم نے مہنگائی کا تفاہ نہیں ڈالا عوام پہ برڈن نہیں ڈالا انہوں نے آتے سپلیمنٹری بجٹ میں آپ نے کٹو دی سہت میں کٹو دی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہے نیا پاکستان اگر آپ ہوں گے تو آپ ادھار لے کر دو سو رب پورا کریں گے یا لوگوں پہ پھر بھی آپ برڈن نہیں ڈالیں گے میری بات سنیں آپ امپلائیمنٹ کے طریقے پیدا کر لیں آپ ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں آپ ایکسپورٹ اپنی بڑھاتے ہیں پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں ایکسپورٹ بڑھانا تھا ہمیں جب حالت میں حکومت ملی پنیز میں شہر اور شوکت عزیز جو حالت کر کے گئے تھے اور سٹاک میں اتنا بڑا جو کریش لاکر وہ گئے تھے شوکت عزیز جس حالت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے باہر سے آئے حکومت کر کے چلے گئے اور اب جو حکومت آئی ہے محضرت کے ساتھ انگر رویہ ایسا ہے انگر رویہ ایسا ہے کہ جیسے یہ مرکیوری سے یا جوپیٹر سے آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملکی خزانے خالی ہیں ان کو کچھ نہیں پتا تھا اس پر یہ لالا زائر میں بیٹھے تھے اور یہ کہتے ہیں آج میں دیکھا تھا ایٹ بلین ڈالرز پلس رہ گیا ہمارے ریزا یہ 31 مائی 2018 کو جس دن مسلمین نون کی حکومت ختم ہوئی چیک کروالے سولہ ارب بیالیس کروڑ ڈالرز آج کاما سٹیٹسٹک دیکھنا ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں کمیرشل بینکس کے لوگزن نقصار ہیں دیکھیں یہ دکھ سنی دینے چاہیے اس نہیں دیکھا سوڈے کس نے کہا تھا 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 بینکس کے کمیرشل بینکس کے ان کو پتہ ہے they're just trying to you know miss guide smoke screen smoke screen 6 billion وہ آج بھی ہیں وہ آج بھی ہیں پرائیوٹ بینکس کے 6.4 billion ڈالرز ہیں باقی جو ہیں تو آپ کے 8 سے بھی کم یہ پچھلے دنوں میں کم ہوئے ہیں میں آج کوئی سٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا تو آپ کی ڈیڑھ مہینے کی imports کے پیسے بھی برابر نہیں ہوتے آپ انہوں نے بڑے اس سے بتایا کہ جی ہم نے یہ بجلی گھر بنائے ہم نے یہ کیا transmission lines لگائیں یہ کیا یہ مجھے بتائیں اکیملیٹ کیا وہ ہے 10 ارب ڈالر 10 ارب ڈالر انہوں نے between the two انہوں نے بہت زیادہ کیا انہوں نے چار سو اسی ارب چھوڑا تھا circular debt انہوں نے اس کو پہنچا دیا ما شاء اللہ ایک اشاریہ تین خرب پہ جو کہ آج کل کے exchange rate کے مطابق 10 ارب ڈالر بنتا ہے اس کا حساب دے آپ نے جو problems ہیں جو بالٹی میں جو چھیت تھے اس کو تو آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ اس میں ڈالتے گئے مہنگی بجلی آپ نے بنائی license دھڑا دھڑ دیتا رہے renewable energy کو آپ نے discourage کیا بلکہ اس کو بین کرا دیا کہ کوئی سستی بجلی بنا نہ سکے because ان کی RLNG جستفائل نہیں ہو سکتی یہ ذمہ دار ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ ذمہ دار ہیں ہم تو بھی آئے ہیں بھئی ہم کیسے ذمہ دار ہیں آپ خود common sense استعمال کریں یہ ذمہ دار ہے ایک مجرمانہ تاخیر کے فیصلہ کرنے when you had when you knew you had to go to the IMF آپ کو announce کرنے اس کی وجہ سر کا فرق ہے سٹاک مارکٹ نے ہٹ لی economic instability کی سٹاک مارکٹ نے ہٹ لی بزنس کے لیے سب سے بری چیز ہوتی ہے instability انسیکیورٹی کیا ہوگا اگر آپ یہ اعلان مہینہ پہلے یا پندہ دن پہلے کر دیتے یہ ہوگا شاید دیکھو IMF طرف جانے کی جو ہماری خواہش تھی وہ last خواہش تھی بھئی آپ یہ کیوں نہیں انڈرسینڈ کرتے نہیں دیکھو we have to explore all the possibilities ضروری تھا کہ ہم آئے ہم نے کہا تھا کہ IMF میں جانا ہماری last خواہش ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ delay ہو بکاوز ہم چاہتے تھے کہ ایک بہتر قوم کے لیے ایک بہتر project لا سکے یہ اس کا ان کے گناہوں کا خمیزہ قوم نہ بھوکتے اپنے الفاظ کا خنجر اپنے آپ کو نہیں اٹھا ہمارا اثر میں یہ بات تھی کہ صرف اپنے الفاظ نے ان کو روکا اور نہیں لارجل قوم کا بہت بکسان کرتے لیکنے لارجل question میری بات سننے دس سال کی حکومتیں گزر چکی میں نے کل اپنے پروگرام میں ہم پرسوں بات کر رہے تھے محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کا اس وقت کا صور چلا جب انہیں کہ تیرہ کروڑ آبادی ہے آٹھ لاکھ ٹوٹل ٹیکس پیر اور اس کو بڑھانا پڑے گا لوگوں سے ٹیکس لینا پڑے گا آج بائیس کروڑ آبادی ہوگی اس ملک ٹیکس پیر میں آٹھ نو دس لاکھ پر کھڑا کیوں نہیں بڑھا ہے آپ لوگ نے یہ بھی نمبر چیک کر لیں بارہ لاکھ ہو جائے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جب آئی تھی تو ملک جو ریونیو تھا وہ انہیں سو ارب روپے سا چار ہزار ٹیکس کی بات کر رہا ہوں ٹیکس کی بات ٹیکس کی بات تو یہ ہے پاکستان کا ریونیو دیکھیں بات یہ دنیا کہتی تھی کہ آپ اپنے ریونیو بڑھائیں ہم نے ریونیو ڈبل کی ہیں دو ہزار سے چار زار رو لیے لوگ اٹیچ کی میرا اکاؤنٹ میرا ٹیکس 35% پہ لے گئے لیکن جو بزنس میں اس کا ٹیکس تر ہے اس وقت چلے جائیں اسلامباد کی اسلامباد کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جناس اپر ایک کروڑ سے کم ٹیکس ہے پوری مارکیٹ کار پورا پلاز مارکیٹ ہے وہاں کی ٹائم لاہور کی لیبرٹی مارکیٹ کا ٹیکس آٹھ لاک روپے تھا پوری لیبرٹی مارکیٹ کا یہ کس نے لینا ٹیکس جا کے ان سے دیکھیں بات یہ میں اس کے بعد آپ جی تباب دیکھیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کرتے تھے پی ٹیکس آئی نے ہمیشہ کہا نا آپ اپنی بات کریں ہمیں 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 حکومت میں پہلے تو اورو چوڑ ڈاکو ڈکیٹ یہ اس قسم کے جملے کس کس کے آپ نے عوام میں نہیں مجھے بات مکمل کہنے دیکھیں آپ نے اورو کا ایک امپریشن ڈال دیا آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ چوڑ ڈاکو ڈکیٹ کا آج آپ پہ خود کیا لگ رہا ہے آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت is a wrong number لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ امران خان صاحب کسی سے جا مدد مانگیں گے آج آپ آتے ہی حکومت نہیں آج آپ آتے ہی آپ آئی ہوا سر ایک سکی میری بات ایک دو تین مہینوں کے اندر ایک دن دس روپے ہو گئی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا آپ لوگ کتنے پر چھوڑ کر گئے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا نائنٹی لوگ پانچ سال میں چھتیس روپے ڈالر میگا کیمت کتنی تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ بھی آپ کو بتایا سب سیدھی ہم کیا دی رہے انہوں نے آتے ہی سی ہی کو وعدہ کیا تھا تو ایک ٹویٹ میں میرا خیال ساٹھ لاکھ نوکری ہوں دے چکے باقی چالیس لاکھ بچی کل کسی پروگرام میں اٹھا کے رہے دیکھیں اس طرح ایمیوی 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 دی لوگوں کو میس گائید کرتے ہے آپ نے میس گائید میس گائید میں آپ پرسنل تنگیز ناکرے حکومت مگر میرے دیکھیں ایمیوی اکی میرے 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 مگ تنگیز آپ پرسنل تنکیز نہ کریں میرے یعنیب جس کو اکانومی کا نہیں پتا وہ بات نہ کریں اس پہ ایسے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک روپے میں ایک دن میں نو آپ کا جو کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہے اٹھارہ ارب ڈالر آپ نے جو پیسے جو آپ کے پاس ہے وہ ہیں یہی چھے ارب کے ڈالر کے پریب ہیں اب آپ نے لونز پی کرنے آٹھ سے دس ارب ڈالر کے شورٹ ٹام میں یہ پرنسپل نہیں ہے یہ سی پرنسپل کی بات ہو رہی ہے ایک ایک ایسے پرنسپل کی بات ہے ایک ایسے پرنسپل کی بات ہے یا ایک ایسے پرنسپل کی بات ہو رہی ہے ان کے زمانے میں جو میرے دوست ہیں اور مائن کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا جب انہوں نے اپنی کرنسپل کی بات ہو جہاں مفت میں نہیں ہوتا ہے یہ حالانکہ آپ کی وزارت نے لکھ کے دیا تھا کہ کرنسی ڈیوالیو ہونی چاہیے جب آپ منسٹر تھے اور اس کو دار صاحب نے آرٹیفیشلی اس کو کٹرول کر کے رکھا جس کی وجہ سے دیکھیں اور آرٹیفیشلی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی کسی آرڈر کیتا ہے اور صاحب میرے خالق چائنہ اور انڈیا نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنی کرنسی ڈیوالیو کی ہیں اور آپ نے اپنی کرنسی اپنی کرنسی آرٹیفیشلی آپ نے اپنی کرنسی اور آپ نے اپنی کرنسی اور اس کا اپنی کرنسی یہ جو آپ کو نظر آتا ہے جو مینٹین کرنا اس کے لیے پانچ سے چھ ارب ڈالر خرچ ہوئے یہ بتا ہے نکلیں گے اس سے کہ نہیں اب میں بتا رہا ہوں ہم نکلیں گے انشاءاللہ اس میں آپ لوگ رسپونسبل ہیں یا یہ حکومت جائے گی تب بھی ایسے ہی حالات ہوں گے میں صاف اور صدی بات کروں گا دیکھئے ان کو ضرور بیلنس و پیمنٹس کرائیسس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھیں نا ہم بجلی کا مسئلہ حل کر گئے جو پاکستان کی اکنومک گروت میں رکاوٹ تھا ہم امن کا مسئلہ حرکے گئے افواجہ پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کی اکنومک گروت میں رکاوٹ تھا ہم نے پاکستان کی ہائیسٹ 5.8% گروت تھی ہم نے چار سال کی لویسٹ انفلیشن ہے 4% ایوریج جو پھر آخری چار سال پہ دی ہم نے اس ملک کو 3G 4G دیا میں پھر کہتا ہوں سکسٹین پوائنٹ سر لیکن ہم ٹیکس پیئرز کو کیوں نہیں بڑھا سکے پچھلے پانچ سال ٹیکس پیئرز کو بڑھا نہیں سکے یہ that's the truth لیکن اس کے باوجود as I said ہم نے ریونیوز ڈبل کی ہیں انیس سو عرب سے چارہز عرب ہم لے کے گئے جو انہوں نے دوبارہ بڑھا دیا 6% کر دیا ٹھیک ہے لوگ نراز ہوئے اس سے لیکن اس سے ہمیں گینز ہوئے اب issue یہی ہے کہ میری 7 سے استعدائی ہے چونکہ ان کے غلط فیسٹوں سے اور ناہلی سے پاکستان کے کرونوں غریبوں کو ہٹ پڑے اور یہ میں ان کے جملائن کو یاد کرا دوں پاکستان میں مہنگائی اس لیے ہے کہ پرمشن ہو رہی ہے اب یہ جو مہنگائی کہ آئی ہے یہ کیوں آئی ہے یہ آپ کی وجہ سے یہ ناہلی کے وجہ سے یہ آپ کی یہ ناہلی کے وجہ سے یہ آپ کی کرپشن کی وجہ سے آئی ہے جس طرح سے ملک کو لوٹا ہے کہاں لوٹا ہے جس کو لوٹا کیا ہے یہ ملکہ غلط ہے یہ مہنگائی بارہ آزار میگا وارٹ شمیٹر بیلا فورس نینب ڈالر نوواری ٹیلل کچھی کنال ستہزو کلومیٹر موٹر میں بلوجستان کی سڑکیں کے پی کی سڑکیں پنجاب کی سڑکیں سندھ کی سڑکیں شمیٹر بریک کے بعد لیکن میری بات سن یہ دونوں ذمہ دار ہیں ساری خرار ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ عوام کا ٹرست ہے ہم پہ اولی گائے عمران خان نیو ہیل بی در پرائیم منسٹر اسد عمر نیو ہیل بی در فائنانس منسٹر دو مزارتیں آپ کی کنفرم اسد صاحب کے ٹویٹس ہیں اور ان کے بیانات ہیں اپنے کہ گیس پر آپ ٹیکس آپ نے گیس مہنگی کیا ضرورت نہیں پیٹرول پر اتنی لیوی ہے پیٹرول کی بیٹرول انہوں نے کہا جی پچاس سال پر ٹیکس ہے نوہی فول ویل کے سٹیٹس کیا ہے ایکانومی کا ہیل بیٹر تھا مجھے یہ بتائیں آپ یہ تو کہہ رہے کہ یہ ذمہ دار لیکن اگر مہنگائی کی بات کرنے اسد صاحب تو یہ جب مہنگا کرتے تھے بہت بہت نیگٹیو بات کر رہے ہیں پاکستان اس اگنورنٹ ہم اگنورنٹ ہیں اور اسد عمر صاحب جو فنانچل وزر ہیں ان جو دوسروں پر تنقید کرتے تھے آج خود آکے جواب دیکھوں لیکن پاکستا ہے دو گونڈا اہلی کی سولی پر لٹکا دی اس کے ذمہ دار یہ ہے کہ کہتے ہیں میری مزارش ہے امگلیاں نہ کریں یہ مزارش ہے امگلی سے اشارہ نہ کریں بنا پر اشارہ خراب ہو جائے نہیں نہیں رپیزنٹیو بریک کے بعد بریک کے بعد اس کام بھل کے ساتھ ظلم کیے تو ابھی زیادہ پر پرنسکے لیکن ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد can we get out of this beyond partisan party lines can we get out of this economic mess that's a bigger question ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ پر ساتھ ویلکم بیک ناجین بریک میں بھی بڑی گرما گرم بھائر سوری تھی ان سارے مسائل پر کیا ہم باہر نکل سکتے ہیں شبلی صاحب آپ سے شروع ہونا آپ نکالے گھر کی سکیم کر دیا یہ نیند مسارت صاحب کر رہے ہیں نہیں بلکل نہیں کر رہے ہیں یہ عمران خان کا ویجن تھا یہ عمران خان کا آئیڈیا تھا بیکوز اور ہم سب یہ جانتے ہیں میرے اتفاق سے construction industry سے تعلق ہے تھا اب تو پندرہ دو آزار پندرہ سے میں کوئی کام بھی نہیں کر رہا ہوں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بنیادی طور پر فوکسٹ ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہماری middle class جن کے پاس دیکھیں کسی بھی شخص کی لائف میں اور خاص طور پر اس طبقے کے لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی ان کی ڈریم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اپنا چھت ہونا اپنا گھر ہونا چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ وہ ایک مرلے کا ہی کیوں نہ نہیں مصہرت نہیں 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 اگر کوئی سکیم بھی اگر کسی انڈیویجول پر چلتی ہے تو وہ نہیں چل سکتی مجھے یہ بتائیں جی یہ اتنا بڑا میس ہے ہم اسے نکل سکتے ہیں کیونکہ میں ایک بریکڈاؤن دے دوں ہم جو بارہ سو ارب کا ڈیٹ واپس کرتے ہیں وہ صرف انٹرسٹ واپس کرتے ہیں پرنسپل کو ہٹ نہیں کرتے ہیں ہم انٹرسٹ واپس کرتے ہیں یعنی یہ جو اوپر اوپر مارا اکیومیلیٹ کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے جی اگر یہ انتقام نے جس سے اندہ کیا ہوا ہے اس کو اتار کے اینک سنجیدگی سے بیٹھ کر اس پر غور کریں گے کیونکہ ان کے اپنے الفاظ ان کے آگے آئے ہیں جس نے ان کو اس پانچ ہفتے کی مجرمانہ نائلی پر مجبور کیا ہے اس کو اتاریں اپنی ایگوز کو سائیڈ پر رکھیں پاکستان کا ڈیٹ جو ہے نا وہ لوٹ مار کی وجہ سے نہیں بڑھا پاکستان کی ڈیولپمنٹ نیڈز ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑھا ہے اور انہوں نے بھی اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ان کو کرنا پڑے گا خود شبی فراہ صاحب سینٹ میں اکتیس اگست کو سینٹ میں ان کی اکومت نے بتایا کہ پی ای 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 گارنمنٹ نے پانچ سال میں انچاس ارب ڈالر واپس بھی کی ہیں صرف لیا نہیں انچاس ارب ڈالر کی جو پیمنٹ تھی وہ بھی واپس کی ہیں تو ان کو بہتر منجمنٹ کی ضرورت ہے صرف ایک ہی کی کیا ہم جس منجھ تھے فائنانشلی آپ کے دور میں جی بہت بہتر منجھ تھے زیادہ کریٹیولی منجھ تھے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چار سال جو مہنگائی تھی وہ اپنے پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پر رہی فور پرسنٹ تب ہی منجھ ہوا نا اور ہم نے پورا اسی دوران آئی ایم ایف کا پروگرام بھی منجھ کی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے سکسیسفولی باہر آئے ہیں یہ جو کریٹیو ایکنومک اور فائنانشل منجمنٹ ہے ابھی تک تو نظر نہیں میرے ریونیوز بڑھتے میرا ریونیو بڑھا ہے نا دو ہزار سو پچیس ملین پہ چھوڑ کے گئے چار ہزار پہ لے کر آئے ہیں انہیں سو بے چھوڑ کے گئے اور ہم چار ہزار پر لے کر آئے ہیں پاکستان کی ٹیکس ریونیوز دیکھیں 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 کاشیف میں ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے یہ روایت ہے ایشو سیکنڈی 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 ایشو لیچس ٹاک ایکنومی اور ہمارے ہاؤزنگ پروجیکٹ نہیں مئیشت کا یہ حال ہے کہ مئیشت آپ نے ایک دن میں 900 عرب جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ کرنسی ایک دن میں اتی دیویلیو ہوئی ہے آپ کی سٹاک ہزار سے نیچے بارہ سو پوائنٹس پہ نیچے چلی گئی ہے انویسٹر آپ کا یہاں پہ انسرٹینیٹی کی وجہ سے انویسٹر آپ میری بات سنیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں جہاں گیس آپ نے بڑھا میری میرا ایک آرگومنٹ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے کہ انویسٹر آئے گا یہاں پہ آپ کے مہنگائی آپ کے دور میں جب آپ آئے ساٹھ پہ ڈالر ملا چھانوے پہ چھوڑ کر گئے چھتیس روپے آپ نے ڈالر کو ڈیوالیو کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کریں تو جائز ہے وہ کریں نہ جائز نہیں نہیں میں نے کہا ہم کرتے تھے انٹرنیشنل آئل کی قیمتیں کیا تھی اس وقت 147 ڈالر پور بیرل تھا آج کا فرق اور تب کا فرق دیکھیں اس وجہ سے اس وجہ سے روپیار ڈیوالیو ہوا ہم نے سبسیڈی دی تھی اس وجہ سے روپیار ڈیوالیو ہوا یہ ہر پڑ کر رہے ہیں اچھا میری بات سنیں نہیں میری گزاری سنیں ہم نے کیا تو ہم نے تو ایک سال سے زیادہ اس کنٹینیو نہیں کیا پلان کو لیکن ہم نے دالیاں دیتے تھے نا یہ تو ہمیں چوہ آپ نے بھی تک مجھے پروگرائی بتایا کہ میں اسے بات کیسے نہیں دیکھیں پہلی بات ہم نے فسکل ڈیفیسٹ جو کہ یہ چھوڑ گئے تھے ساڑھے سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ کے قریب ہم اس کو لائیں گے یعنی کہ جو اپنے جو ہماری جو ڈیولیمنٹل پروجیکٹس ہیں ان کو ہم انٹیکٹ رکھیں گے صحت ایڈوکیشن کو ہم مینٹین کریں گے انہوں نے جو بجر چھوڑا تھا وہ جو ہے تو ایک ایسا بجر آخر میں میں آپ حکومت ہے جی ہم نہیں میں گوڈ نیوز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں کہ ہم اس سے نہیں کر سکتے کہ نہیں نہیں کر سکتے پولیٹکس ہم کرتے رہیں گے بات میں ہی ہمارا ساروں کا کام ہے دیکھیں آٹھ دس ارب ڈالر کی بات ہے انشاءاللہ ہم وہ ارنج کر لیں گے ہمارا کیسے دیکھیں ہم یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ تو آپ کو ملیا نا اگلی دفعہ نہ جانا پڑے اس کے لیے پیسے جنریٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے جنریٹ کے لیے ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے جو کہ 3.7 ملین نادرہ کی انفرمیشن ہے کہ 3.67 ملین ایک پوٹنشل ٹیکس پیئرز ہیں ہم ان کو ان کے پیچھے جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو میجر اداروں میں ری سٹرکچرنگ کرنے ہی پڑے گی سب کے لیے نہیں ریفارمز ریفارمز نہیں انرجی کا تو میں آپ کو بتاؤں انرجی کا تو میں نے خود ہی کر دیا بلکل بلکل وہ کیے اسی طرح ساری پولیسیز رول آؤٹ ہوں گی in the matter of 15-20 days سر ای ہونٹ سین اپلان پندرہ بیس دن میں آ رہا ہے بلکل ساٹھ دن کا آپ کے بعد نمی دن سو دن کا ہے ہم سارے یہاں بیٹھ کر پروبلمز کی بات تو کر رہے ہیں مجھے آپ کا مجھے ان سے بی بی سے بات کر رہے ہیں اکلوز مجھے دعویت آپ کی بات پر کوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے پلان آ رہا ہے اگلے ہر منسٹری جو ہے پندرہ سے بیس دنوں میں وہ پولیسی رول آؤٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بھی ہمارے سولید پلان کو بیٹھ کریں اگل آپ کو لٹنے کے پلان ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کرپشن کو روپ لے پلان